نمسکار سن 65 کی جنگ کے دوران سورگیہ شری لال بہادر شاستری نے نعرہ دیا تھا جے جوان جے کسان آج ہم نے کسان کی جے جے کار ہوتی دیکھی خاص کر ہریانہ میں جہاں ہریانہ کی سرکار نے پنجاب کے کسانوں کو ہریانہ کے کسانوں کو دل لی آنے سے روک دیا کس قانون کے تحت روکا ہم نہیں جانتے ڈلی میں جہاں جہاں پر بارڈر ہے ہریانہ کا اور اتر پردیش کا وہاں پر ڈلی پولیس تینات ہے ڈلی پولیس کا کہنا ہے کہ کووٹ کی وجہ سے ہم اجازت نہیں دے سکتے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ابھی دیوالی کا جو توہار منایا گیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک کووٹ فیٹیگ جیسے ہوتی ہے لوگ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں بازاروں میں بھیڑ تھی خریداری ہو رہی تھی چاہے سانکیت ایک ٹوکنی سے ہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک نے غلط کیا تو دوسرا بھی غلط کرے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے کیوں ان کو روکا جا رہا ہے انہوں نے دو دفع پرمیشن مانگی کسانوں نے کہ ہمیں جنتر منتر جانے دیا جائے نہیں دی گئی ہمیں رانگلیلا میدان میں جانے دیا جائے نہیں دی گئی ایک میٹنگ رکھی گئی تھی اکٹوبر میں کسانوں کے نمائندوں کے ساتھ اور اس میں کرشی منتری اندراندہ سنگھ تومر نے آنا تھا نہ وہ آئے نہ ان کے جو ڈیپیٹی منسٹر ہیں منسٹر فرسٹیٹ نہ وہ آئے کیوں بھئی کیوں نہیں آئے آپ لوگ ہیں کون سمجھتے ہیں آپ نے آپ کو آپ کیا راجہ ہیں یا مالک ہیں جنتہ کے آپ سیوک ہیں آپ کو جس کرسی پر بٹھایا گیا ہے انہی لوگوں نے بٹھایا ہے جو آپ کے فیصلوں سے خوش نہیں ہیں اور یہ لوگ یہ جو کسان آ رہے ہیں جیسے پنجاب سے آ رہے ہیں امبالا کے راستے گھڑگاؤں کے راستے اتراخند سے آ رہے ہیں اترپردیش سے آ رہے ہیں راجستان سے آ رہے ہیں یہ دیشترو ہی نہیں ہے یہ کسان ہے یہ بلکل شانتی پورو ڈھنگ سے شانتی پوروک اپنا پردرشن کر رہے ہیں ماسک بھی لگا رکھے ہیں بہت لوگوں نے اور آپ کو میٹنگ کا سمجھ دے کر میٹنگ میں نہیں آئے اتنا غمان اتنا اہنکار مطلب سمجھ کیا رکھا ہے آپ لوگوں نے آپ کو آپ سیوک ہو سیویس پروائیڈر ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو جس طرح سے آپ کو ماں رکھا گیا ہے اسی طرح سے وہاں سے آپ کو اٹھا کر نیچے بھی لائے جا سکتا ہے بہرحال ہریانہ میں جو کھٹر سرکار ہے اس نے ان کا راستہ روکا کسانوں کا تو کسانوں نے دکھا دیا کہ کس طرح سے شمبو بارڈر ہے پٹیالہ کا نزید بہت افعاد جانا ہوا ہمارا انہوں نے بیریکیٹز ہی اٹھا کے پرسان کرنا شروع کر دے ڈلی کی طرف کرنال تک پہنچ گئے ابھی تک سب کچھ چل رہا ہے پوری تیاری کر کے آ رہے ہیں یہ کسانوں کی جو کشمتہ ہے ان کا جو جذبہ ہے ان کا جو ایک سنکلپ ہے اس کو کم آنک رہے ہیں یہ لوگ انہیں شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ ایک دفعہ جب کسان اکٹھا ہو جائے تو کوئی دھرم نہیں دیکھا جاتا جب بار آتی ہے یا جب سوکھا پڑتا ہے یا جب فصلے نہیں بکتی ہیں تو کسان سفر کرتا ہے کسان کو مصیبت آتی ہے وہ تب ہندو مسلمان یا سکھ کسان نہیں ہوتا بہرحال کھٹر سرکار نے آج یہ سب کیا ہمیں تو یہ یاد ہو آئی کہ اب یہ نیریٹیف کونسا بنائیں گے نیریٹیف وہ یہ تھا کا گھسا پیٹا پوران نیریٹیف کہ یہ کانگریس کروا رہی ہے یا یہ وامپنتھی کروا رہے ہیں یا یہ پاکستان سے بھی لنک چوٹ دیا جائے گا یا کسان بھولے بھالے ہیں ان کو برگلائی جا رہا ہے اس طرح کی بچکانی باتیں اس طرح کی کالیج لیول کی پولیٹکس ہم نے ستر کے دشک میں دیکھی تھی جب شریعتی اندرہ گاندھی اور یوت کانگریس کے گنڈے جو تھے اس وقت کے وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے وہ ہی continue چل رہا وہی سب کچھ چل رہا ہے دراصل ہماری جو پولیٹی ہے ہمارا جو پورا راجنیتک جیون ہے اس میں جو دکت آنی شروع ہوئی وہ شریعتی اندرہ گاندھی کے وقت سے آنی شروع ہوئی ہمارا یہ ماننا ہے جب کوٹا پرمیٹ لائسنس راج ہوا جب امرجنسی لگائی گئی جب یوت کانگریس سریاں وہی کرتے تھے جو آج گوہتیا کے نام پر ہو رہا ہے لنچنگ ہوتی ہے موب وائلنس ہوتی ہے صرف لیبل بدلے ہیں جھنڈے بدلے ہیں پارٹیوں کے نام بدلے ہیں راجنیتی کی قسم وہی ہے شاستری جی بہت جلدی چلے گئے سن 66 جنوری میں رات کو سارند بجا تھا ہمیں یاد ہے 65 کی جان ختم ہوئی تھی تاشکن میں تھے اور ہم سب بھڑ گئے تھے کیونکہ میں تو عادت پڑھ چکی تھی تب سارند سننے کی ریڈیو لگایا ٹی وی ہوتا نہیں تھا آرلینڈے ریڈیو لگایا تو اس پہ ہاں بھارم نے سنی اگر وہ زندہ رہتے تو بھارت کی تصویر کچھ اور ہوتی پراتھ مکتائیں کچھ اور ہوتی جائے جوان جائے کسان میں جوان کی بھی جائے ہوتی اور کسان کی بھی جائے ہوتی یہ نہ ہوتا جو آج کسانوں کے ساتھ ہوا ہے ہیدر آباد میں گریٹر ہیدر آباد میں منسپالٹی کے الیکشنز ہونے ہیں جو اکثر سینٹیشن سڑکیں نالی ان وشیوں کو لے کر ہوتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی بڑے نیتہ وہاں پر جا رہے ہیں سمرتی رانی ہو آئی ہیں جے پی نردہ اور عمید شاہ جا رہے ہیں کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ پردان سیوک بھی جائیں گے بھلا ایک شہر کی منسپالٹی کی الیکشن میں اتنے بڑے نیتہوں کی روچی کیوں ہیں دلچسپی کیوں ہیں حیرانی کی بات ہے ایک سو پچاس سیٹے ہیں منسپالٹ کانسٹیٹوینسیز ہیں وارڈز انہیں بولتے ہیں ان کے چناہو ہونے ایک دسمبر کو اور پھر میئر کا چناہو ہونا ہے کورپوریشن کے ان کا جو بجٹ ہے وہ پانچ سارہ تین سو اسی کروڑ روپے ہے یہ بجٹ کے لیے نہیں جا رہے بڑے بڑے نیتہ کہ بہت مہتبون چناہو اس سے کہیں زیادہ بجٹ تو بومبے کا ہے مومبائی کا یہ ہوا یوں تھا کہ پچھلے منسپالٹی الیکشن میں بی جے پی کی صرف چار سیٹے آئے تھے چار وارڈ آئے تھے ٹی آریز جو ہے جو رولنگ پارٹی ہے ماہا پر تیلانگانہ تیلانگانہ راشتری سمیتی انہوں نے 99 سیٹے جیتی تھی اور اسوددین اسوددین اوی ایسی کی پارٹی نے 44 جیتی تھی کاؤنگریس کو صرف دو سیٹے ملی تھی ہمارے دو سم مہن گروسوامی بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں وہ راجنیتی کو ڈاکٹر مہن گروسوامی بھارت سرکار کے ایڈوائزر رہے ہیں صلاحکار رہے ہیں سیکرٹری لیول کے جب اڑل بیاری واجبہی کی سرکار تھی تو وہ وہی رہتے ہیں ہیدراباد میں ان کا کہنا ہے کہ جب KCR جب مکھرمتری ہیں اس وقت جب انہوں نے کاؤنگریس کے MLS کو خریدنا شروع کیا اور 39 سے 7 پر لیا ہے تب میں نے لکھا تھا اس وقت کہ یہ بہت ہی بیوکوفانہ سیاسی طور پر بیوکوفانہ کام کر رہے ہیں یہ جو KCR ہے کاؤنگریس کو مٹا کر وہ تیلنگانہ میں RSS کے لیے دروازے کھول رہے ہیں اور وہی ہو رہا اس وقت بھی کاؤنگریس کہیں پر تصویر میں نہیں ہے اور اسے سیدھا سادھا مقابلہ اس وقت TRS تیلنگانہ راشتری سمیتی اور BJP میں ہے اور 95 وارڈز پر ہے 44 سے زیادہ وارڈز ایسے ہیں جہاں پر OVC کی پارٹی کا قبضہ ہے دب دبا ہے اور BJP یہ بھی ٹرائی کر رہی ہے OVC جیسے OVC صاحب کی جو ان کی جو بھومی کا ہے وہ بڑی عجیب و غریب رہتی ہے ہم سمجھ نہیں پاتے کئی دفعے کہتے کچھ اور ہے ہوتا کچھ اور ہے بہرحال BJP اس کو پورا کوشش کر رہی ہے ہندو اور مسلم مدہ بنانے کی اور ہمارا صرف یہی کہنا ہے کہ اتنے ساتھ ان نیتاؤں کی روچی اس بات میں ہے کہ مطلب گریٹر ہیدراباد کے جو چناو ہیں وہاں پر جا جائے نہیں یہ وہی کھیل ہو رہا ہے ایک بار پھر کہ جو لوکل پارٹی ہے اس کے کندوں پر بیٹھ کر کسی راجی میں خوش جاؤ دیرے 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 اس کی جڑک ہو دو اور پھر خوش دھاپیت ہو جاؤ مہاراشترا کے امتحان جو اگزامپل ہے ادارن آپ کے سامنے ہیں پی ڈی پی کا ادارن جمہ کشمیر کا وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ بھی بیہار میں آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈیو کے ساتھ جو ہوا ہے نمین پٹنائک کو وقت رہتے سمجھ میں آگئی تو انہوں نے اپنے رشتے توڑ دیے بی جی پی سے پرنہ یہ پرانی سٹریٹیجی رہی ہے کہ جو بھی مضبوط پارٹی ہے کسی بھی راجی میں اس کے کندوں پر سوار ہو کر مہاں چلے جاؤ ایسے میں ایسے میں جو کیسی آر ہیں جو مکہ منتری ہیں انہوں نے جو دروازے کھول دیں آر ایسے کے لیے وہ شاید آنے والے سمجھ میں ان کو مہنگے پڑ سکتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ جتنی توجہ جتنا دھیان ہمارے کیندری نیتا ہیدر آباد کے منسپل چناؤ کو دے رہے ہیں ذرا اس وشے کو بھی دیں کہ کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ایک ریپورٹ آئی ہے Global Civil Society Transparency International سے کہ بھارت دنیا کے جو ایک سو اسی اس میں اسی میں نمبر پر ہے برائیبری ریٹ یہاں پر جو ہے رشوت دینے کا جو ہے وہ 49 پر سے لوگ رشوت دیتے ہیں اور جو پرسنل کنیکشن اپنے جو ذاتی کانٹیکٹس ہوتے ہیں جو بنا کر رکھتے ہیں اس سے کام کرواتے ہیں سرکاری کام بھی ہو چاہے غیر سرکاری ہو اس سے کام کرواتے ہیں Global Corruption Barometer Asia ریپورٹ کا نام یہ ہے پچاس پرسنٹ جو ہیں جو رشوت خوری میں لگے ہوئے ہیں لپٹ ہے وہ پچاس پرسنٹ ہے 32 پرسنٹ وہ ہیں جو پرسنل کنیکشن سے اپنے کام نکلوا لیتے ہیں پولیس کے تعلق میں جو لوگ آتے ہیں سمپرک میں جو لوگ آتے ہیں بھارت میں 42 فیصد لوگ وہ برائیب دیتے ہیں رشوت دیتے ہیں اور برائیب اچھا اکتالیس پرسنٹ ان لوگوں کو بھی دی جاتی ہے جو سرکاری کام کروانے ہوتے ہیں جیسے کچھ ڈاکیمنٹس لینے ہو یا آئیڈنٹی ٹی پیپرز لینے ہو یا لائسنس بنوانا ہو پھر پرسنل کنیکشن وغیرہ تمہیں بتائی چکا ہوں انتالیس پرسنٹ پروکیورمنٹ آف آئیڈنٹی ٹی دوکیمنٹس 42 پرسنٹ اور عدالتی کانونی اور معاملے ہوتے ہیں 38 پرسنٹ لوگ اس میں رشوت خوری کرتے ہیں جاتے جاتے آپ کو یاد دلارہیں ایک جملہ تھا بہت مشہور ہوا تھا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا روز کی طرح آج کے شو کے سماپنے قویتہ سے یہ ہے قویتہ جناب بشیر بدر کی حرص کیا ہے یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو یوں ہی بے سبب بنا وجہ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام گھر میں بھی رہا کرو کوئی شام گھر میں بھی رہا کرو وہ غزل کی سچی کتاب ہے وہ غزل کی سچی کتاب ہے اسے چپ کے چپ کے پڑھا کرو کوئی ہاتھ پینا ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے کوئی ہاتھ پینا ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں کوئی آئے گا کوئی جائے گا تمہیں جس نے دل سے بھلا دیا اسے بھولنے کی دعا کرو موو آن تمہیں جس نے دل سے بھلا دیا اسے بھولنے کی دعا کرو مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں جو کہا نہیں وہ سنا کرو جو سنا نہیں وہ کہا کرو جو کہا نہیں وہ سنا کرو جو سنا نہیں وہ کہا کرو کبھی حسن پردنشی بھی ہو ذرا عاشقانہ لباس میں کبھی حسن پردنشی بھی ہو ذرا عاشقانہ لباس میں جو میں بن سور کے کہیں چلوں میرے ساتھ تم بھی چلا کرو جو میں بن سور کے کہیں چلوں میرے ساتھ تم بھی چلا کرو نہیں بے ہجاب وہ چانسہ کی نظر کا کوئی اثر نہیں نہیں بے ہجاب وہ چانسہ کی نظر کا کوئی اثر نہیں اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر نہ تکا کرو لیکن جو حاصل غزل ہے جو شیر اس کا وہ یہی ہے کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو نمسکار موسیقی موسیقی